ہمارے قلبی سکون کے اس پرورام میں شدت کی ہم کو سعادت نصیب فرمائی ثانیا میں یہاں کے منتظمین بالخصوص حضرت مولانا دولام اللہ صاحب دامت برکاتہ ہوں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہ ہوں اور دیگر تمام اساتذائے کرام نوجوان اساتذائے کرام کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں بلا کر کے میری بڑی حوصلہ افضائی اور میری قدر بھی اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے بزرگو یہ طلبہ عزیز کا پروگرام تھا اس ادارے مدرسہ اندادیہ دارالعلوم فلودی کے طلبہ عزیز کا یہ سالانہ اختتامی تقابلی پروگرام تھا جس میں بچوں نے اپنے معافظ ضمیر کو ادا کیا دل کی بار کو جو وہ یاد کر کے آئے تھے ہمارے سامنے رکھا نا کو نظم کا پروگرام بھی پیش ہوا قرآنِ قریم کی تلاوتیں بھی ہمارے سامنے بیش کی گئی اللہ تعالیٰ ان کو تمام پروگراموں کو قبول فرمائے جس حسن کے ساتھ اور جس خوبی کے ساتھ ان طلبہ عزیز کو ان کے اساتذہ نے تیار کیا ہے اور جس بے باقی کے ساتھ جس جرات کے ساتھ اور جس حمت کے ساتھ یہ طلبہ عزیز پروگرام پیش کر رہے تھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ طلبہ عزیز نے بھی بڑی محنت کی ہے اور اصل میں ان کے پیچھے اساتذہ اکرام کی بڑی توجہ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان عزیز طلبہ کو دنیا کے اندر اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے اساتذہ اکرام کو بھی اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انتماع انتوں کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے بزرگو یہ مدارس اسلامیہ یہ مقاطب قرآنیہ اور یہ دین کی نشر و اشارت کے لیے جو چلت فرت ہو رہی ہے اس چلت فرت کی ہم کو قدر اس وقت میں ہوتی ہے جب ان کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے جب ان کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں پچھلے دو سال ہمارے لیے آزمائش کا وقت اور دو سال ہمارے لیے آزمائش کا دور رہا ہے اس آزمائش کے دور میں بیماری کے زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کالیج بند ہے اسکول بند ہے دنیاوی تعلیم گاہیں اصلی تعلیم گاہیں ساری مقفل ہو چکی ہے بند ہو چکی ہے لیکن بوریا مستر کے اوپر بیٹھنے والے یہ علماء اکرام قار اللہ وقار رسول کی صدایں برن کرنے والے یہ علماء اکرام قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے یہ طلبہ قرآن اور حدیث کو یاد کرنے والے حفاظِ قرآن اور حفاظِ حدیث جن کو دنیا کی کوئی ڈگری نہیں ملتی دنیا کی کوئی سرٹیفکٹ نہیں ملتا کالیج کی کوئی سنن ان کے پاس نہیں ہوتی اسکول کی کوئی ڈگری ان کے پاس نہیں ہوتی ایسے سخت حالات میں مسجدوں کو بند کیا گیا مندلوں کو بند کیا گیا مدرسوں کو بند کیا گیا مقاجب کو بند کیا گیا لیکن میں سلام کرتا ہوں ان علماء کے حوصلوں کو میں دار کرتا ہوں ان بچوں کی قربانیوں کو جنہوں نے اپنے مدرسوں سے باہر دہاتوں کے اندر بیٹھ کر کے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے سخت لوٹ ڈاؤن کے زمانے کے اندر بھی قرآن کی تعلیم کو جاری رکھا حدیث کی تعلیم کو جاری رکھا مقادم کی بنیادی تعلیم کو جاری رکھا اللہ ہمارے ان اقادم کی فراسط کے اندر ان کی بصیرت کے اندر اللہ اور اضافہ فرمائے ملک کا قانون ہم کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں جاری رکھیں لیکن ہمارے دل میں اللہ کا خوف تھا ہمیں اس نسل کی فکر تھی کہ آج اگر یہ نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو کل کو کتنے بچے بے دین ہو جائیں گے کل کو کتنے بچے ارتداد کی لہر کا شکار ہو جائیں گے کل کو کتنے بچے قرآن کی تعلیم سے محروم رہیں گے حدیث کی معلوم سے محروم رہیں گے میں سلام کرتا ہوں ان کی قربانیاں کو میں ان کے جذبات کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے کھانے کی پرواہ کیے بغیر ہوا کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گزرگوں نے پہلے زمانے کے اندر جو قربانیاں پیش کی تھی لوگ ڈاؤن کے زمانے کے اندر ان قربانیاں کا ایک نمونہ پیش کر دیا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کو بہترین بدلہ آتا فرمائے آخرت کے اندر بھی ان کو بہترین بدلہ آتا فرمائے میں عوام الناس سے عرض کرنا چاہتا ہوں ان کو دنیا کے کسی دولت کی دنیا کے کسی اوڑے کی دنیا کی کسی منصف تک پہنچنے کی کوئی خواہش نہیں ہے ان کی خواہش یہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت قرآن کی جو دولت صحابہ سے اولیاء سے طربعین سے طبع طربعین سے جو دولت چلی آ رہی ہے جو امانت سینہ در سینہ چلی آ رہی ہے اس دولت کو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے لیا صحابہ سے سینہ در سینہ سینہ در سینہ یہ امانت جب انگریزوں نے اس ملک کو برباد کر دیا مدارس کو ختم کر دیا مسائل کے اوپر بیڈوزت چلا دیئے گئے یہ امانت دارالعلوم دیوبن کی شکل میں ہمارے سامنے آئی اور وہاں سے اور سندھ سے یہ دولت چل کر کے ہمارے علاقے کے بزرگوں کے سینوں کے اندر آئی اسی دولت کو بچانے کی فکر ہے اسی امانت کو بچانے کی فکر ہے ورنہ یہاں بڑے بڑے علامہ بٹھے ہیں بڑے بڑے علمہ بٹھے ہیں آپ حکومت کے لوگوں کے سامنے ان کو پیش کریں گے کوئی ذرہ برابر ڈگری دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی سندھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ مدارس جس کو حضرت ناروخی رحمت اللہ نے اپنے حصول پر قائم کیا تھا عوام کے چندے سے قائم کیا تھا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج علمہ اور عوام سب کے سب ایک ہی سب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی سٹیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فکر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے محبت کی آلامت ہے اداروں کے ساتھ مساجد کے ساتھ علمہ کے ساتھ کہ آپ کو جب کسی پروگرام کے اندر دعوت دی جاتی ہے تو آپ جو پروگرام کے اندر شریف ہوتے ہیں اور شریف ہی نہیں ہوتے وقت کی قربانی دیتے ہیں وقت کی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ مال کی بھی قربانی دیتے ہیں اور قربانی دے کر کے ان طلبہ عزیز کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ان علماء اکرام کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں میں اس حوصلہ افضائی کے اوپر آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بھی داکھ دیتا ہوں اور میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ہم نے ان اقابلہ ساتھ ازا سے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کی روشنی میں ہم آپ سے یہ کہنا جاتے ہیں کہ زمانہ بڑا خطرناک ہے حالات جس رب کے اوپر جا رہے ہیں اس رب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اقابل نے جہاں دینی تعلیم کا انتظام کیا تھا ہم ڈیر سو سال کے بعد آج اس منزل کے اوپر پہنچے ہیں دنیا نے فنکل کروٹ بدل دی ہے جب دنیا نے کروٹ بدلی ہے تو میں اپنے علاقے کے مالدار لوگوں سے اصحابِ سروت سے اللہ نے جن کو مال سے نوازا ہے اور اللہ نے جن کو ذکر بھی عطا فرمائی ہے میں ان سے کہوں گا کہ ان علماء کرام کی نگرانی میں میں شرک لگا کر کے کہہ رہا ہوں ان علماء کرام کی نگرانی میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر میعاری سکول قائم کریں ہم اپنے علاقے کے اندر میعاری کولیج قائم کریں اب تک ہمارے علماء یہ کہتے تھے کہ اصلی تعلیم ہماری ضرورت ہے اصلی تعلیم ہمارا مقصد نہیں ہے آج یہ تعبیر تھوڑی بدلنے کی ضرورت ہے کہ اصلی تعلیم ضرورت ہے لیکن حالات ہم اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں کہ اصلی تعلیم کے بغیر ہمارا دنیا کے اندر جینہ مشکل ہو جائے گا اسکولی تعلیم کے بغیر ہمارا جینہ مشکل ہو جائے گا حضرت قاری محمد عمید صاحب دعوت برکاتوں ابھی ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ رابطہ مدارس عربیہ کا مجلس عاملہ کا ابھی اجراس تھا اس کے اندر جانا شیخ الاسلام امیر الہن حضرت قاری محمد عمید صاحب دعوت برکاتوں محمد ہیں کہیں اسکولیں قائم کر رہے ہیں کہیں کالیج قائم کر رہے ہیں کہیں کوچنگ سینٹر قائم کر رہے ہیں کہیں کلپ کا کالیج ہے کہیں سائنس کا کالیج ہے کہیں لوگ کا کالیج ہے کہیں ایم بی بی ایس کالیج قائم ہو رہے ہیں اور سارے قائم کرنے والے علماء میڈام میں آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں علماء میڈام میں آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس چیز کی ضرورت ہے لیکن دینی ماحول ہو دینی تربیت ہو دینی ماحول اور دینی تربیت کے اندر اگر نظام اسکول کو نظام کالیج کو اصلی تعلیم کے نظام کو چلایا جائے گا تو انشاءاللہ امت کے ہمدرد پیدا ہوں گے کیا پیدا ہوں گے امت کے نہیں انسانیت کے ہمدرد پیدا ہوں گے ورنہ آج ہم اور آپ سب دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں اسکول قائم ہو رہے ہیں تجارت کے عنوان پر اور ہسپیٹل کو ایک دھکیتی کے ہڈے بنتے جا رہے ہیں اس کورونا نے اور زیادہ ثابت کر دیا کہ ڈاکٹروں کے اندر کسی طرح کا کوئی رحم اور ڈاکٹروں کے اندر کسی طرح کی کوئی ہمدردی نہیں ہے اس لیے ضرورت ہے کہ دینی تعلیم دینی تربیت دینی مجاز اور دینی ماحول کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور تیسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ادراز سے کہ ہم ایسے ماحول میں اللہ کی طرف خاص طور سے رجوع کریں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم مضبوط بنانے کی کوشش کریں یہ ہمارا ظاہری قسم ہے اس کے لیے کھانے کی ضرورت ہے پانے کی ضرورت ہے دوسری اشیاء کی ضرورت ہے اسی طرح ہماری روح ہے اس روح کو تسکین اسی وقت میں ملے گی اس روح کو سکون اسی وقت میں ملے گا جب اس روح کی جو گزہ ہے وہ گزہ اس کو فرانو کی جائے روحانیت کا مجاز بنایا جائے اپنے کام کو مذکر مصفہ بنانے کی کوشش کی جائے میں دو تین باتیں ہی کہہ کر کے اقابل علماء کے سامنے میں اس قصطحیق کی معذرت چاہتا ہوں طلبہ عزیز کو اساتذائی قرام کو اور یہاں کی امتظامیہ کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا نے جس کروڑٹ کی طرف دنیا چل رہی ہے نبی علیہ السلام نے ہر میدان میں ہر سطح کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہم قرآن کو سمجھنے کی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہمارے حد ہوتے جائیں گے علمی میدان ہو عملی میدان ہو سیاسی میدان ہو تجارتی میدان ہو کوئی اور شعبہ ہو جس شعبے میں جائیں گے شریعت اسلامیہ نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے ایک عالم ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے ایک مسکی ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے ایک سیاستان ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے ایک کاشکار ہے اس کا کیا فریضہ ہے ایک کسان ہے اس کا کیا فریضہ ہے ایک جانور پالنے والا انسان ہے اس کا کیا فریضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں اور سوقہانِ آئمہِ مستحلیدین نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اپنے عمل کے اندر لائیں سمجھیں اور اس کو اپنی عمل زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ تعالی اس ادارے کو خود ترقیان سے معلومان فرمائے اور جتنے دینی ادارے ہیں اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ایسے اسباق غیر سے ہمارے نے مہیہ فرمائے اور آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین